موسیقی اس ملک کے عوام کے ساتھ ہے ان کے رائٹ آف انفرمیشن کے ساتھ ہے اور آج جو کچھ ہوا جو جرم ہوا پاکستان کے عوام کے ساتھ اس سے متعلق بات کریں گے لیکن اس سے پہلے دیکھیں یہ نیوز پیکج کیا کبھی فکر کو بھی پابند بنایا جا سکتا ہے کیا ممکن ہے جو سوچ کو بھی کسی کال کوٹڑی میں رکھ چھوڑیں سچ پر جھوٹ کی سیاہی مل دیں اور آوازوں کا گلہ اپنی راؤنت سے گھونٹ دیں آپ ہی کا نہیں ہر شاہ کا مزاج یہی رہا ہے وہی بولیے جو حاکمے وقت کے مزاج پر گرانہ گزرے عداب بجا لائیے بس خشامت میں لپٹے گیت گائیے سرسر کو سبا ظلمت کو زیاد لکھتے رہیے فرشی سلام کیجئے ہو سکے تو شاہ کی چوکھٹ پہ اپنی جبی سے بوسا بھی دیجئے اس سے پہلے بھی ہر شاہ سے بڑھ کر اس شاہ کے وفادار ہی قیامت دھاتے آئے ہیں چھینہ جھپٹی بھی نئی بات نہیں تانو دشنام کی رسم بھی اب ہی اجاد نہیں ہوئی پہلے بھی آوازوں کو دبانے کی کوشش کی گئی اور اب بھی چاہتے ہیں کہ لفظ وہی ہوں جو مزاج شاہ کو راس آئیں یوں ہی صدا علجتی رہی ہے ظلم سے خلق نہ ان کی رسم نہیں ہے نہ اپنی ریت نہیں ہے یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول نہ ان کی ہار نہیں ہے نہ اپنی جیت نہیں اپنے آقا کی خوشنودی کے لیے طاقت کے خمار میں گم کچھ بھی کر لیجئے سچائی آئینہ بن بن کے آپ کے چہرے کی چیچک دکھائے گی جو لفظ مسل نہ چاہیں گے تو وہ انگارے بن کے سماعتوں میں دہکیں گے مطائے لوہو کلم بھی چھین لیجئے لکھنے والے فگار انگلیاں خونے جگر میں ڈبو کے لکھیں گے وہی کہیں گے جو سچائی سے عبارت ہے وہی دکھائیں گے جو ہو رہا ہے آپ کی دھمکی سے نہ منظر کی ترتیب بدلے گی نہ سچائی کے خط و خال بگڑے گی آپ آج ہیں کل نہیں ہوں گے لیکن سچائی تو ہمیشہ رہے گی کیونکہ سچائی ہمیشہ رہنے کے لیے ہے جی ویلکم بیک ناظرین نیوز پیکیج آپ نے دیکھا اور فگار انگلیاں خونے جگر میں ڈبولی ہیں اور تاریخ رکم کر رہے ہیں اور لکھتے رہیں گے آزادی صحافت کے لیے بولتے رہیں گے آج اسلام آباد کے اندر ایک فٹج بنانے کے اوپر ان کا موبائل کیمرہ جو ہے مسلم لیگ نون کی وزیر نے چھین لیا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے مسلم لیگ نون کے دور میں بلخصوص اور بلعموم یہ ساری صورتحال جو ہے وہ صحافیوں کے ساتھ ہوتی رہتی ہے کوئی نیس صورتحال نہیں ہے آج اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے جن پینلسٹ کو دعوت دی ہے ان میں پیپلس پارٹی کے سینئر رہنمان جناب نوید چودری پی ٹی آئی کے جمشید اقبال چیما پاکستان فیڈرل یونیر آف جنلسٹ کے صدر رانہ عظیم پرڈیوسر اسوسییشن کے جناب راو شاہد جبکہ ایمرا کے پریزنٹ جناب ادنان ملک اور پر انجاب یونیر آف جنلسٹ کے فنانس سیکٹری جناب اتا چوہان جو ہے وہ ہمارے ساتھ تشاملے گفتگو رہیں گے پہلے چنک میں ہم زہمت دیں گے جناب رانہ عظیم کو اور نوید چودری صاحب کو ان سے بات کریں گے سلسٹرہ گفتگو کا شروع کرتے ہیں رانہ عظیم سے رانہ عظیم صاحب آج جو صورتحال رہی اس کے اوپر تمام دن جو ہے تمام میڈیا چیختہ رہا کہ آزادی صحافت کے اوپر قدغن ہے آپ کی یونین اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھا رہی ہے بات یہ ہے کہ آج جو رہے سب ہوا آج پاکستان کی تاریخ کا سیات دن ہے کہ آج ان لوگوں نے جو پاکستان کے اندر جمہوریت کے دعوے دار ہیں جنہوں نے ہمیشہ جمہوریت کی آر میں عامریت سے بھی برا حال کیا ہے ایزادی صحافت کا پاکستان کی عدلیہ کا ماضی میں دیکھیں کہ لاہور کے ایک بہت بڑے اخبار کے دفاقے پر حملہ اسی حکومت کے انہی لوگوں میں سے ایک چند لوگوں نے کیا سپریم کورٹ پر حملہ انہی لوگوں نے کیا اور آج پاکستان کی ازاز صحافت پر حملہ انہی لوگوں نے کیا آج ہوا کیا ایک صحافی کا کام کیا ہے رائے صاحب صحافی کا ایک کام ہے کہ حقائق کو سامنے لانا جھوٹ کو جھوٹ بتانا سچ کو سچ بتانا آج سیمن نیوز کے رپورٹر نے یہی کام کیا ہے جس کے سزا اس نے بگتی مگر آج ضرورت ہے پاکستان کے صحافیوں کو ایک ہونے کی کیونکہ اب آج کے حالات کے بعد ہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حاق پر وقت جو ہے وہ فیصلہ کر چکا ہے کہ پاکستان میں ازادی صحافت پر حملہ کیا جائے گا آپ دیکھیں آج خواجہ سعاد رفیق صاحب نے بہت سیاسی گرانے سے تلق رکھتے ہیں ورکر سے اوپر گئے ہیں مگر آج ان کی جو گفتگو تھی اس پر واضح طور پر نو نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ آپ کے مالکن ہمارے ساتھ ہیں آپ کا ٹی وی ہمیں دکھا رہا ہے لیکن آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں ہم آپ کو دیکھ لیں گے جانا عزین صاحب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن خواجہ سعاد رفیق کے مو سے اس قسم کی گفتگو خواجہ سعاد رفیق وہ شخص ہے جو سڑکوں کے اوپر جدوجہد کرتا رہا جمہوریت کے لیے آزادی صحافت کے لیے اور صحافی ان لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے آزادی جمہوریت کے لیے کسی فرد واحد کے لیے کھڑے نہیں رہے اور آج جب جمہوریت اس ملک کے اندر پنپ رہی ہے جمہوریت ایک چھوٹا سا ننہ سا پودا ہے صحافیوں نے اپنے خونے جگر دے کے اس پودے کو سینچا ہے اور آج اس پودے کے سائے میں بیٹھنے کا جب وقت آیا تو یہ لوگ اس پودے کو کاٹنا چاہتے ہیں کیونکہ اگر آپ آزادی صحافت کے اوپر قدغن لگاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آزادی جمہوریت کے اوپر قدغن لگانے کے مدراتف ہے آپ اتفاق کریں گے میری بات سے بلکل درست بات ہے رائے صاحب آپ تو ہوتی یونیل ٹریڈ یونیل لسٹ رہے ہیں آپ نے مارے کھائی ہیں آپ نے سب کچھ دیکھا ہے آج آپ دیکھیں نا بلکل ٹھیک ہے خواجہ ساد رفیق کی بری جدو جہد ہے مگر وہ جدو جہد جس چیز کے لیے تھی اس کا سمر انہیں مر رہا ہے اس کی جدو جہد میں ہم بھی ان کے ساتھ رہے ہیں پاکستان میں جمہوریت کے لیے جدو جہد ہمیچہ صحافیوں نے کی ہے پاکستان میں عامریت کے حلاف صحافی کھرے ہوئے ہیں پھر سیازی جماعتیں ہیں پاکستان میں دہشہ کردے کے حلاف صحافی کھرے ہوئے ہیں انہوں نے زیادہ قربانیاں دی ہیں سیاسدانوں نے اتنی قربانیاں نہیں دی آج خواجہ ساد رفیق ہے تو پاکستان کی عزا صحافت کی وجہ سے ہیں عزا صحافت کی وجہ سے ہیں اور پاکستان کے عوام کی وجہ سے ہیں اور چوہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ عوام کا رائٹ آف انفرمیشن چھیننے کی کوشش کی گئی ہے صحافیوں کے ساتھ تو جو ہوا سو ہوا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ وہاں صحافیوں کے ساتھ ہوا بنیادی طور پر وہ پاکستان کے عوام سے انہوں کا رائٹ آف انفرمیشن چھیننے کی کوشش ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے جو آج واقعہ وہ اس کی تو جتنی بھی مضمت کی جب وہ کم ہے اس لحاظ سے کہ ایک زہم ہے حکمرانوں کو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کی خبر اور اپنی مرضی کے سب چیزیں دکھا سکے اور کیونکہ یہ وطیرہ چل رہا تھا کچھ عرصے سے آپ نے دیکھا گا بہت سے ٹی وی چینلز بہت سے اخبار اور بہت سے چیزوں کے اوپر ان کا کافی کنٹرول آ گیا تھا اور جس طرح صحافیوں کو انہوں نے بہت سے پوسٹر لیکوریٹی پوسٹر دی دیکھے کہ خرید رہے کی کوشش کی اور اس میں سے کچھ لوگ وہاں اس وقت وہ کام کر بھی رہے ہیں تو اس لئے میں سمجھتا ہوں اسی زوم میں وہ سمجھتا ہے کہ تمام صحافی شاید انہوں نے خرید لیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ غلط تاثر ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ صحافی بوادی کی قدر کی ہے آپ نے دیکھا ہوگا پانچ سال ہمارے دور میں بہت سے ایسے موقع ہیں کہ جس پہ ہم بھی ریاکشن کر سکتے تھے لیکن ہم نے کبھی ریاکشن نہیں کیا میں بات کو یہ بات کہنا کہ جی جمہوریت کے لیے آپ کی جدوجت بالکل ہے لیکن جو سوچ ہی آمریت کی رکھتے ہیں ان کے لیے جمہوریت کیا میں نے رکھتی ہے اگر ہم مسلمی قنون کا دور دیکھیں تو اس دور کے اندر ماضی کے اندر بھی کچھ صحافیوں کو بہت زیادہ نوازہ گیا یہ وہ صحافی تھے جنہیں ہم سو کال جنرلسٹ کہتے ہیں جو قاسا لیس تھے جو ان کی مدہ سرائی کرتے تھے لیکن جو جنرلسٹ تھا جو ورکنگ جنرلسٹ تھا جو فیلڈ کا صحافی تھا جو گراؤن کا آدمی تھا اس کو تو اس دور میں بھی زیر اعتاب رکھا گیا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمی قنون اپنی تاریخ کو دہر آ رہی ہے دیکھیں اس نے جو ورسے میں لیا زیاؤلک کے دور سے وہ ہی لے کے آگے چلے گا وہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے اس لئے ان کا ورسے میں ہے کہ خریدو اور اس کے ساتھ سے پلان کرو وہ اسی طریقے سے خریدتے رہے اور دیکھتے رہے اور لوگ ان کے کام آتے رہے ایسے ایسی خوبصورت کولم لکھے جاتے ہیں آج کل بھی ایسے ایسی طریقوں سے انہیں آقا وقت دکھایا جاتا ہے کہ لوگ خیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہے تو یہ جب زبان اس طرح ہے کہ مراج بھرنا یا عثمانی دور جو تھا وہ دور آج اسی ہاتھوں کا خراب ہو رہا ہے یہ صحافی برادری کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے اندر کالی بیڑے کون ہیں ان کو بے مکاب کریں وہ نہیں کریں گے تو یہ اس طرح ان کو پرچیزز کرنا اور اس کو دیکھنا دیکھنا یہ سٹیٹمنٹ دینی ہے انوشہ ریمان کی کہ یہ چوری سے دیکھا جا رہا تھا رانہ صاحب جس طرح جس طرح نوید چودری صاحب نے کہا کہ صحافیوں کو بھی جو ہے وہ اپنی صفوں کے اندر دیکھنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ نوید چودری صاحب کی بات یہ کسی حد تک جسٹیفائیڈ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں جو سیاسی ادوار کے اندر بڑی بڑی اہم سرکاری پوسٹوں کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں کاسا لیسی کرتے ہیں مدہ سرائی کرتے ہیں لیکن ہماری یونین کی لسٹوں کے اندر بھی وہ لوگ شامل ہوتے ہیں اور کلاب کی لسٹوں کے اندر بھی وہ شامل ہوتے ہیں کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ حکومت کے وہ لوگ وہ نمائندے جو حکومت کے ہیں لیکن در پردہ صحافیوں کا یونیفورم پہن کے صحافیوں کا لبادہ اوڑ کر ہماری صحفوں کے اندر شامل ہیں ان کا کلا کما کیا جائے اور لسٹوں کو اثر نو مرتب کیا جائے بلکل درست آپ کی بات ہے ہم پہلے دن سے یہ بات کہتے ہیں آپ بھی کہتے ہیں بلکل ایسے تمام لوگ جو سرکاری مرازمتیں لے چکے ہوتے ہیں یا جو سیاسی جماعتوں کے پر رول پہ ہوتے ہیں چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو چاہے پیبرس پارٹی ہو چاہے جماعت اسلامی ہو چاہے تحریک انصاف ہو ہر سیاسی جماعت نے اپنے اپنے من پسند جو جنرلسٹ ہیں چند ہیں وہ جو چند لوگ ہیں ان کی وجہ سے ہمیں پوری برادری کو برا نہیں کہنا چاہیے ہمیں بلکل انہیں اپنی صفوں سے بھی نکال دینا چاہیے ان کا معاشی بائی گارڈ بھی کرنا چاہیے ان کا ہلاکی بائی گارڈ بھی کرنا چاہیے اور ان کو اپنے پریس کلابز کے باہر تصویروں کیسا لکھنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر صحافت کو بیچتے ہیں میں بلکل اگری کرتا ہوں اس بات سے لیکن میں ایک سوال کرنا چاہوں گا جو اس سب سے بھی یہ بڑی ایک ذمہ دار سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کیا ان کے دور میں ایسا نہیں ہوتا رہا کیا ان کے دور میں محترف لوگوں کو مرات نہیں دی جاتے رہیں آج وقت ہے ہم بھی اپنے آپ کو درست کریں یہ سیاسی جماعتیں بھی اپنے آپ کو درست کریں اور اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ سچ کو سننا پیپس پالٹی میں سب سے زیادہ سچ کو سنا ہے اور انہیں سوچنا چاہیے کہ ہر صحافی ان کے لئے ایک عالی مقام رکھتا ہے اور انہیں سچ سننا تو سچ دکھانے والے کو چاہے وہ چھوٹا صحافی ہے چاہے بڑا صحافی ہے جو فیلڈ میں کام کار رہا ہے جو اصل ان کے مقام تک پہنچاتا ہے جو ان کے لئے جدوجہد کرتا ہے جو پاکستان کے لئے جدوجہد کرتا ہے اس کو یہ مانیں یہ بھی چھوڑ دیں اس چیز کو رکھنے کے لئے کہ یہ فلاں میرا ہے فلاں میرا ہے مسلم لیگ نون بھی چھوڑ دیں اور جو اگر نہیں چھوڑ دیں تو کم از کم ہم اپنے آج سے آغاز کرتے ہیں راہ صاحب کہ وہ تمام صحافی جو آج مختلف سیاسی جماعتوں کے پہ رول پہ ہیں جو ان کی ٹکٹوں پہ سیلوں پہ جاتے ہیں جو ان کے لئے کالم لکھتے ہیں جو تلخانی داروں سے رانا صاحب ایک کئی لیتے ہیں راہ صاحب آپ کو بتا مجھے بتا میں تو کہہ رہا ہوں کہ آج سے ہم آغاز کرتے ہیں میں آغاز کرتا ہوں میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں پیو جائے کے صدر شہداز بڑھ بھی اس پہ آگری ہوں گے کوئی کسی بھی درے سے تلک رہتا ہو آج ہمیں کٹھے ہونے کی ضرورت ہے اور یہ فیصلہ کرنے کی ہے کہ بھئی سرکار کا جو سرکار کے لئے جو کام کر رہا ہے صحافی وہ صحافی نہیں ہے صحافی اصل وہی ہوتا ہے جس کا پیشہ سچ لکھنا ہو سچ بولنا ہو صحافی وہی ہے جو ریاست کے لئے کام کرتا ہے صحافی وہ ہے جو عوام کے لئے کام کرتا ہے صحافی وہ ہے جو عوام کی آواز بنتا ہے اس بات سے کوئی انکار نہیں کرتا رانا صاحب نبیل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آزم گل کے ساتھ جس قسم کا تشدود ہوا اس حوالے سے پاکستان پیپلز فارڈی کیا کوئی اوفیشل سٹیٹمنٹ نہیں آیا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز فارڈی کو اس حوالے سے ایک اوفیشل سٹیٹمنٹ دینا چاہیے اور عامریت کی نشان دہی کرنی چاہیے اس عامر کی جس نے یہ کوشش کی جس نے یہ قدغن لگانے کی کوشش کی جس نے یہ کوشش کی کہ صحافی جو ہے وہ حقائق کو چھپائے بجائے اس کے کہ حقائق کو منظر عام پہ لائے جائے عوام کا رائٹ آف انفرمیشن میں بار 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 انفرمیشن اس بات پہ کر رہا ہوں کہ عوام کے رائٹ آف انفرمیشن کو چھرانے کی کوشش کی گئی ہے آپ نہیں سمجھتے کہ پیپلز فارڈی کو اس حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے دیکھیں پاکستان پیپلز فارڈی نے ہمیشہ آواز اٹھائی اور آج بھی آواز اٹھا رہی ہے یہ نہیں ہے کہ آواز نہیں آئی ایک سپیشل کوڈ آف کنڈکٹ کی باتیں کی جاتی ہیں اور آپ کے اندر بھی آپس میں یہ تیہ ہوتا ہے کہ کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہونا چاہیے کیا سا ہونا چاہیے وہ ایک اپنا ایک آپ کا اپنا اتصاب کا طریقہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنی من مانی کر کے اپنے اپنے نظام کو نافذ کر سکے چاہے وہ منسٹر ہو چاہے وہ ایک کام پلٹیکل ورکر ہو کیونکہ یہ ایک رائٹ ہے لیکن اس رائٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ضرورت ہے کہ کہیں رائٹ وائلیشن دونوں طرف سے تو نہیں ہو رہی لیکن جس طریقے سے آج کی جو پریس کانفرنس کے دوران سادھ رفیق صاحب اور ان کی پوری ٹیم جس طریقے سے بول رہی تھی اس سے تو نظر آ رہا تھا کہ وہ ایڈ فالٹ ہے بیسیکلی پنامہ ایشون کی ذہن میں ایسا علج گیا ہو گیا کہ وہ اپنے ایسے پارے آ رہی رہی یہ is it kind of depression آپ سمجھ دیں کہ پنامہ کیس کی جو observations آ رہی ہیں اس کا depression جو ہے مسلم لیگ نون کی قیادت کے اوپر نظر آ رہا ہے اور وہ depression ڈیورٹ کرنے کی کوشش کی انہوں نے صحافیوں کی جانے وہ کھلاہٹ کا شکار ہیں اور وہ کھلاہٹ ایسی ہے کہ دیکھنا کبھی وہ کورٹ کے اوپر کرتے ہیں کبھی وہ کسی کے اوپر حملہ کرتے ہیں حملے کی عادت ان کو پڑی ہوئی ہے وہ حملے کی عادت اور اسی زہم میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے حکمران ہیں اور ساری عمروں نے شاید یہی رہنا ہے اس سوچ میں لے کے آگے چل رہے ہیں لیکن جب حکمرانی آپ لاتھی کے زور پر کریں گے تو وہ حکمرانی کمزور ہو جاتی ہے اور یہی طریقہ جو انہوں نے ایڈاپٹ کیا دیکھیں اگر ان سے غلطی ہوئی تو وہ کہہ سکتی تھی کہ میں انکرنیشنل ایمان بھی مانگتی ہوں میری سے غلطی ہے لیکن جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ کہ اور آگے سٹیٹمنٹ بھی اوپر سے الٹی دے دی اور گجرالے میں جو واقعہ آج ہوا اس میں بھی دیکھیں وہ بھی ایک صحافی کو وہاں مارا گیا تو یہ ان کے اندر ایک روایت ہے کہ یہ انہوں نے دیکھنا کہ کہاں سے ڈیورشن کرنی ہے ایشیوز کو ڈیورٹ کرنے کے لیے بھی بعض دفعہ یہ ایسی حرکت کرتے ہیں تاکہ ایشیو ڈیورٹ ہو اور مین ایشیو کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے کیونکہ ایک دو روز میں سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ آنے والا تو اس سے پہلے پہلے کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے یہاں دیکھیں جو دماغے ہو رہے ہیں اس کی طرف سے بھی عوام کی توجہ اٹھانی ہے لوگ وہاں بھی پریشان ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے اور پاک خود ایک نیا آپریشن شروع کرنے جا رہی ہے اور آج شروع کر دیا اور انہوں نے ایک نیا آپریشن شروع ہو گیا جس کا مطلب ہے کہ ابھی تک وہ جو ضرب عزب چل رہا تھا اس کے بعد جو کنٹیٹیوٹی اگے آئی وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اور جو اصل بات ہے نیشنل ایکشن پلان اس پہ ابھی تک عمل درام نہیں کر رہے ان کے نزدیک تو نیشنل ایکشن پلان یہی ہے کہ صحافی کی آواز کو دبا دیا جائے وہ لوگ جو عوام کی بات کرتے ہیں عوامی مسائل کی بات کرتے ہیں ان کی کرپشن کو بے نکاب کرتے ہیں ان کی آواز کو دبا دیا جائے شاید انہیں کی یہی کوشش ہے رانہ عظیم صاحب آن لاس منٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا لاحے عمل ہوگا آپ کی فیڈل یونیر آف جرلیش کا آپ کس طرح صحافیوں پر لگنے والی قدغن کا راستہ رکیں گے کس طرح ان کے بے نکاب کریں گے چہرے دیکھیں آج بھی ہم نے اسلام آباب بھی پروڈسٹ کیا اور ہم نے کل کال دے دی ہے کہ کوئی بھی سرکاری تقریب جو ہوگی اس میں سیاہ پٹیاں بانکے جائے جائے گا اور وہاں پر بقیدہ بائی کٹ کیا جائے گا ہم نے چوبیس گھنٹی کلٹی میٹم دیا کہ اگر چوبیس گھنٹے میں انہوں نے مافی نہ مانگی اور مافی سب کے سامنے مانگی نہیں ہوگی اپنے آفیس میں بلا کے نہیں میڈیا پہ آ کے مافی مانگنا ہوگی اور ہمارا جو ساتھی جس پر انہوں نے میں سمجھتا ہوں یہ ڈکیٹی کی ہے موبائل چھیننا ایک ڈکیٹی کی واردات ہے اس کے ساتھ ڈکیٹی کی واردات کی ہے جب تک وہ اس نہیں مانتا کہ اس کو ماف نہ کیا جائے طویل عرصہ کرائم ریپورٹنگ بھی کی ہے کسی کو دھمکیاں دینا اسے موبائل سنیچ کرنا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دینا جیل میں بند کروا دوں گی چوتہ سال کے لیے افائیہ کو بلا لوں گی کون کونسی سیکشنز لگتی ہیں اور کیا سزا ہو سکتی ہے انوشہ رحمان پہ یہ ایک تو اس میں بری کلیرن اور موبائل چھیننا یہ ڈکیٹی کم ختمہ ہوتا ہے کسی سے کوئی چیز چھیننا ڈکیٹی ہوتی ہے اور کسی کو دھمکیاں دینا پانسو چھے ہوتا ہے اقتامے یہ کسی کو ماننے کی کوشش ہے اور اس پہ بالکل کم از کم کم از کم انہیں دس سال قید ہوتی ہے مگر اور ریح صاحب وہ انوشہ رحمان نہیں ہے دیکھیں نا کسی ایک کی جرت نہیں پڑی کسی ایک تگرے وزیر کی جرت نہیں پڑی کہ ایک لفظ وہ یہ کہہ دیں کہ انوشہ رحمان نے جو کیا غلط کیا ہے اس لیے انوشہ رحمان اتنی تگری ہیں یہ بہت تگری ہیں یہ آپ کو پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کتنی تگری ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے انوشہ رحمان کی کوئی خاص جدو جہد ہمیں عامریت کے دور میں بھی نظر نہیں آئی جب مسلم لیگ نون جو ہے وہ زیر اطاب تھی تب بھی انوشہ رحمان کو کوئی بہت زیادہ لائم این لائٹ میں نہیں دیکھا پھر اتنی اہم وزارت اور اتنا مضبوط ہونا یہ کیسے اسی طرح ہوتا ہے کہ ان کی جو جدو جہد وہ نظر آنے والی نہیں ہوتی کچھ لوگ کسی کے پیارے ہوتے ہیں جو کسی کے پیارے ہوتے ہیں انہیں سب کچھ مل جاتا ہے جدو جہد کرنے والے ہمیشہ پیچھے ہیں رانا صاحب بڑی گہری باتیں کر رہے ہیں یہ پیارے دولارے کچھ سمجھ میں نہیں آیا سمجھ آپ کو آگئی بھی ہے رائے صاحب پیمرا کے کچھ حصول ہیں پانچ وہاں پہ تگرے وزیر کھرے تھے کسی ایک نے یہ صرف سمپل یہ بات کہہ دی جاتی کہ جناب انوشہ رحمان نے غلط کیا ہے ہم اس کی معذرت کرتے ہیں بس اتنی زبان نہیں کہا کیوں نہیں جیسے کہ ابھی رانا عظیم صاحب کہہ رہے تھے کہ انوشہ رحمان میں بہت زیادہ تگری وزیر ہیں جبکہ خواجہ ساد رفیق بھی تو کوئی کم تگری نہیں لیکن ان کی زبان سے بھی کوئی ایسا لفظ نہیں لکھلا کہ صحافیوں کی عشق شوئی ہو سکے ان کی دل جوئی ہو سکے بلکہ وہ تو یوں ان کی سائیڈ لے رہے تھے جیسے جلدی کے اوپر تیل ڈالنے والی بات ہے دیکھیں یہ ایک دلپنٹ پلان تھا اور یہ پلان کا ایک قصہ ہے کہ ہم نے ڈیورڈ کرنا ہے وہ ڈیورشن کے لیے انہوں نے یہ سارا ڈراما رچایا جو بات بھی کر دیں نا جو پوچھنا چاہتے ہیں وہ بھی کر دیں ہم سے تو پوچھ لیتے ہیں آپ بھی بول دیں جو حقیقت آپ کو پتا مجھے پتا جی بہت بہت شکریہ رانا عظیم صاحب نوید چودہ بعد پہ ملتا ہے صدا زہر کا پیالہ جینا ہے تو پھر جررت اظہار نہ مانگو ہمیں جررت اظہار چاہیے ہمیں اپنی زندگیوں کی کوئی خاص پرواہ نہیں مزید اس ایشو کے اوپر بات کریں گے اگلے چنک میں ہمارے ساتھ جمشید اقبال شیمہ اور ادنان ملک ہوں گے رانا عظیم صاحب نوید چودہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ بھی